موسیقی اس کو خارج کر دیا اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے لیکن اس بیچ میں ججز اٹھ گئے اور پھر عمران خان صاحب کی عدالت آنے سے پہلے ہی ان کی پتہ چلا کہ درخواست زمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے اب اس میں بہت ساری چیمگوئیوں ہو رہی ہیں کہ پورا ایک جال بچھایا گیا تھا عمران خان صاحب کے لیے ان کی جان کو شدید خطرہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور پلان بھی تھے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ پورا ایک نیٹورک تھا جو کام کر رہا تھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب زمان پارک سے نکلے ویسے ہی وہاں پہ سماعت ختم ہو اور بیچ میں کہیں پہ کوئی کاروائی کی جائے اور عمران خان صاحب کو غائب کیا جائے کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ ساتھ پولیس کی موجود رہنی تھی تو پولیس عمران خان صاحب کو لے کر کہیں گرفتار کر سکتی ہے اب کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان میں وزیراعظم رہے ہیں اور پاکستان کے اندر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں جو پاکستانی ہیں وہ 76 فیصد تو شہواشلیف کے سربے کے مطابق عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو مقبولیت کی وہ اپنی میراج پہ ہے تو اس وقت جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ اداروں کے اندر بھی ہے تو عمران خان صاحب کو انفرمیشن پہنچ جاتی ہے انہیں پتا چل جاتا ہے جو بھی سیکرٹ کاروئی ہو رہی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کو ایک ایسی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کو دوبارہ سے عملہ ہو سکتا ہے اور دوسرا ان کو اغواہ کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے غائب کر کے گرفتار کر دیا جائے اور اس کے نتائج پر پورے پاکستان کو بھگتنے پڑنے تھے حالات پھر آپ کو پتا ہے کہ کس نہج پہ جانے تھے اور کون سی چیزیں پھر ہم نے وٹنس کرنے تھی لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیزوں کو پلان کر لیا تھا اور آخری وقت پہ وہ نکلنے والے تھے تو اس وقت عدالت جو ہے وہ برخواست ہوئی اور عمران خان صاحب کی درخواست زمانت جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا اب ہائی کوٹ کے جسٹس باکر نچفی صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے دوسرے روز بھی اس کی سماعت کی تھی عدالت نے آخری سیشن میں پیش ہو کر وضاعت نہ دینے پر عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا اندیا دیتے ہوئے انہیں شام ساڑھے چھ برے تک ہر صورت پیش ہونے کا حکم دیا تھا البتہ عمران خان مقررہ وقت تک پیش نہ ہو سکے لاہور آئی کوٹ نے مقررہ وقت تک پیش نہ ہونے پر عدم پیروی پر عمران خان کی افاتی زمانت کی درخواست کارج کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی حاضری معافی کی درخواست بھی ان کی مسترد کر دی جسٹس باکر نجفی نے ریمارکس میں کہا کہ عدالت نے چھ بچ کر تیس منٹ پر طلب کیا لیکن درخواست گزار عدالت پر پیش نہیں ہوئے عدم پیروی پر درخواست خارج کی جاتی ہے جو تحریری فیصلہ ہے وہ کیا ہے لاہور آئی کوٹ نے عمران خان کی افاتی زمانت کی درخواست مسترد ہونے کو تحریری حکم جاری کر دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکڑی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ شام پانچ بجے کیس کی سمات شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل نے عمران خان کو پیش کرنے کی مولت مانگی جس پر کاروائی ساڑھے چھ بجے تک ملتوی کی گئی ساڑھے چھ بجے کیس کی سمات شروع ہوئی تو درخواست گزار اور نہ ہی اس کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے پاس حفاظتی زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا تو اس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زمانت خارج ہو گئی ہے یہ تو ہے جی ایک کیس دوسری جانب پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے پروید علائی کی اور زبیری صاحب جو سینئر وکیل ہیں ان دونوں کی ایک آڈیو ہے اس کو لیگ کیا گیا ہے اور اس پہ جو رانہ سناولہ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کاروائی کی جائے انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ایک آمات دیئے ہیں اور گرفتاری کا اندیا بھی دیا ہے کہ پروید علیہ صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ اس آڈیو کے اوپر تحقیقات کریں اب اس کا فرانزک بھی ہوگا اب اس پہ جو ہے وہ پروید علیہ صاحب کا موقع بھی سامنے آیا پروید علیہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں پروید علیہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پروید علیہ صاحب کا اور عابد زبیری صاحب جو سینئر لائر ہیں اور وکلہ رانوما ہیں ان کا مواقف سامنے آ گیا ہے وزیراعلا پنجاب اور صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے مبینہ آڈیو لیگ پر جو مواقف سامنے آیا ہے اس میں پروید علیہ نے اسے حکومت کی انتقامی کاروئی قرار دیا ہے جبکہ عابد زبیری نے کہا ہے کہ میری ساکھ خراب کرنے کے لیے ایک ایسی آڈیو پھلائی گئی ہے جس کو آڈٹ کیا گیا ہے یا اس کو بنایا گیا ہے پروید علیہ نے کہا کہ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ محمد خان بھٹی دس دن سے لا پتا ہے ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے آخر وہ کیس بھی سامنے آنا ہے اگر کوئی فلاں بندہ انصاف کے لیے اپنے وکیل کے ذریعے عدالتوں سے رجوع کرتا ہے تو اس میں یہ گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اب پروید علیہ صاحب کا اپنا ایک موقف ہے عابد زبیری صاحب کا اپنا ایک موقف ہے رانہ سناولہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکچولی پاکستان میں عدلیہ کے خلاف اب ایک مہم چل رہی ہے اور بہت طاقتور تگڑے لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو مبینہ طور پر دباؤ میں لینے کی ایسا لگتا ہے کہ کوشش کی جاری ہے بار بار ان کے خلاف ٹرنڈز چلائے جاتے ہیں بار بار ان کے خلاف جو ہے وہ گھٹیا قسم کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں اور مریم نواز کا میڈیا سیل یہ کر رہا ہے حتیٰ کہ دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے جو دماد ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں علی افضل سائی فیصلہ بار سے ان کا تعلق ہے ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے میں نے جب اس کے اوپر تحقیقات کی ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ کو ان کا گھنانا چہرہ نظر آئے علی افضل سائی ان چند منسٹرز میں سے ایک ہے جس نے بڑا شاندار کام کیا ہے پنجاب کے اندر زبردست کام یہ آدمی کرتا رہا ہے اب کیونکہ یہ دماد ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کے تو اس بات کا پی ایم ایل این فائدہ اٹھا رہی ہے میں اس بندے کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تو پیسہ بنانا ہونا تو چیف جسٹس کے دماد کو کبھی بھی سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو وقالت کرتے رہنے کی ضرورت ہے لیکن علی افضل سائی وقالت نہیں کر رہے وہ سیاست میں آگئے ہیں تو پیسہ بنانا ہے تو وہ وہاں وقالت میں جائیں وہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں اپنے کیسز لگوائیں عدالتوں کے اندر اور کیسز جیتے اور کروڑوں روپےہ بنائے روزانہ کے حساب سے لیکن وہ یہ نہیں کر رہے وہ یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں اور انہوں نے میرٹ کے ساتھ سیاست کی ہے ان کے اوپر جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بڑا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے علی افضل صاحب ہے ایک نوجوان سیاستدار ہے بہتر آدمی ہے اور میں نے ہر ایک سے اس کی تعریف سنی ہے سب لوگ انہیں یہ کہا ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے اس نے کوئی بھی ایمانی نہیں کی ہے اور یہ خاندانی آدمی ہے اب ایک ہوا یہ ہے کہ پہلے گرفتار کیا گیا کیونکہ کرپشن جو ہے وہ چودری پرویز علی صاحب بغیرہ نے کی ہے میں آپ کو کلیر لے کہہ رہا ہوں چودری پرویز علی نے مونس علی صاحب بغیرہ نے ان کے اوپر کرپشن کے الیگیشن سیریسلی ہے اور ایک بندہ گرفتار ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا فرام جب وہ بندہ گرفتار ہوا تھا تو اس نے بہت ساری باتیں بتا دی تھی جو اس کو اٹھا کر لے گئے تھے ان کو نامعلوم افراد کو طاقتور لوگوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس نے بہت ساری چیزیں کرپشن کے بارے میں بتا دی تھی مونس علی کی مونس علی اسی بیج میں پاکستان چھوڑ گے پاکستان سے باہر چلے گئے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے جب یہ فرہان جو تھا اس نے ساری چیزیں بتائیں اس کے بعد آمیر ران کو گرفتار کیا گیا ان کا تعلق بھی مونس علی کے ساتھ ہے یہ بھی ایک وکیل ہیں اور چند دن تک یہ غائب رہے کسی پولیس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے ایف آئی نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں تھے پھر اس کے بعد یہ باہر آتے ہیں اس کے بعد محمد کان بھٹی جو پروید علی صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں ان پہ اور پروید علی صاحب کے اوپر ریڈے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا ان کے پاس کافی مواد آگیا اور بہت ساری انفرمیشن مل گئی ہے مونس علی اگر پاکستان میں ہوتے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہ ہوتی تو وہ سو فیصد گرفتار ہو جاتے یہ انفرمیشن میں نے ساری اکٹھی کی آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ جو کرپشن کی کہانیاں اس وقت پروید علی صاحب اور مونس علی صاحب سے جڑی ہوئی ہیں ان کے کچھ لنک اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگ چکے ہیں تو ان کے ہاتھ بلکل صاف نہیں ہیں اب اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی تھی کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو اگر تم عمران خان کا ساتھ چھوڑو گے تو یہ کیسز نہیں کھلیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب کا ساتھ دو گے تو پھر ان کا سامنا کرنا پڑے گا پروید علی صاحب نے اپنی سیاست بچانا بہتر سمجھا اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اب اس کے بعد خمیادہ ان کا خاندان بھگت رہا ہے بار بار ان کی انکواریاں کی جاتی ہیں اب جب یہ محمد خان بھٹی تک پہنچے تو پتا چلا کہ رانہ اقبال نامی کوئی ایک ایک ایکسین ہے وہ جو سی اینڈ ویو کا سی اینڈ ویو ایک محکمہ ہے جو تعمیرات وغیرہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے ڈیولپمنٹ سی اینڈ ویو کا ایک محکمہ ہے وہاں پہ ایک رانہ اقبال نام کا ایکسین ہے منڈی بہودین میں وہ کوئی پیسہ پیسہ دیتا تھا محمد خان بھٹی صاحب کو جو کیونکہ یہ اس کو لگاتے تھے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو دیکھتے تھے اس کے باقی معاملات کو دیکھتے تھے اور ٹھیکے وی کے یہ سب تو وہ اس میں سے پیسہ جو ہے وہ کما کر دیتا تھا اس کو جب پکڑا رانہ اقبال کو تو رانہ اقبال نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی سٹیٹمنٹ کو ایف آئی آر میں کنورٹ کر دیا گیا رانہ اقبال نے بتایا کہ میں محمد خان بھٹی کو پیسے دیتا تھا یہاں تک تو سٹوڑی کے اندر کوئی جھول نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے نہ محمد خان بھٹی کے جب میں گھر گیا پیسے دینے کے لیے تو میں نے اکثر وہاں پہ علی افضل سائی کو دیکھا اب یہ جو علی افضل سائی ہے اس کا نام کسی کی خواہش کے اوپر ڈالا گیا وہ بڑا طاقتور آدمی ہے جس کی خواہش کے اوپر اس نوجوان کا نام ڈالا گیا ہے اور نام ڈال کے اچیو کیا کیا جا رہا ہے اچیو یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس پنجاب جو لاہور ہائی کوٹ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک صورتیال پیدا کی جائے اور ان کے خلاف ایک کمپین کی جائے یا دباؤ بڑھایا جائے یہ کوشش کی جا رہی ہے اب کیوں کہ یہ ان کا دھماد ہے تو میں ایک کلیم آپ کے سامنے کر دیتا ہوں وہ کلیم میں یہ کرتا ہوں پاکستان کے تمام اداروں کو پاکستان کے تمام اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو کہ آپ ایک دفعہ علی افضل سائی کی کوئی ایک فوٹو کوئی ایک ٹیلی فون ریکارڈ یا کوئی ایک چیز سے آپ ثابت کریں کہ یہ کبھی محمد خان بھٹی کے اس گھر میں گیا ہے جہاں پہ اقبال نام کا ایکسین یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے ان کو دیکھا جب وہ پیسے دینے گیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کرپشن کی ہے وہ یہ کہہ رہا کہ میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا صرف اور یہی جملہ لکھا ہوا ہے ف آئی آر کے اندر اندازہ کریں آپ کے کتنے بھونڈے انداز میں پاکستان کے اندر ججز کو اور عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک منظم کوشش ہے اور لگاتار ہو رہی ہے بارال کبھی بھی وہاں پہ یہ بندہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں حلفن یہ چیز مجھے کئی لوگوں نے بتائی ہے اور مجھے پتا چلی ہے کہ یہ شخص کبھی محمد خان بھٹی کی رہائشگاہ پر گیا ہی نہیں جہاں پہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اکثر اس کو جب بھی رشوت دینے گیا تو وہاں پہ دیکھا تو اب یہ اس قسم کے ہتھکنڈے کیے جا رہے ہیں اور اس قسم کے ہتھکنڈوں سے عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدقسمتی ہے پاکستان کی دوسری جانے انہوں نے وفاقی حکومت نے شوقت ترین کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائیشی دکرووا دی ہے عساق ڈار صاحب کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسطیفہ دینے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عساق ڈار صاحب کے خلاف پی ایم ایل این کے اندر بڑا سخت رد عمل آ گیا ہے انہوں نے جو اکانومی کو تباہ کیا ہے مسلمی قنون کے اندر سے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ڈار کی سیاست ہم سب کو تباہ کر دے گی اور عساق ڈار جس طرح سے ایکانومی کو چلا رہے ہیں ایسے ایکانومی چلتی ہی نہیں ہے تو اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے شدید دباؤ ہے نواز شریف پہ مریم نواز پہ شباز شریف پہ کہ عساق ڈار کو ہٹایا جائے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عساق ڈار کا صیفہ آ جائے گا اور وہ اس وقت پاکستان میں مبینجنہ طور پر موجود نہیں ہے ادھر مریم نواز سیوا نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان میں بھنچار آ گیا ہے مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کی حکومت ہی نہیں ہے پاکستان میں انہوں نے کہا ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے پاکستان میں اور ہماری حکومت تو تب آئے گی جب نواز شریف پاکستان میں واپس آئے گا اس سے پہلے ہماری پاکستان میں حکومت نہیں ہے اب میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتاتا ہوں جب حکومت بنی تھی اس وقت مریم نواز نے کیا کہا تھا ذرا یہ ٹویٹ آپ دیکھیں یہ حکومت میری نہیں ہے مریم نواز نے آپ کلیم کیا کیونکہ گاند بڑا پڑ گیا نا یعنی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت 29 نومبر کو آئی ہے جب تک جرنل کمر جوید باجوا تھے تب تک ہماری حکومت نہیں تھی ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد آئی ہے یہ مریم نواز نے کہا تھا پہلے کہا کہ 28 نومبر کے بعد ہماری حکومت آئی ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہماری حکومت نہیں ہے اچھا 28 نومبر سے پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ بھی آپ دیکھ لیں جب شباز شریف وزیراعظم پاکستان بنے تو انہوں نے دکھا شکر الحمدللہ رب العالمین نواز شریف کا شباز شریف وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آگے پاکستان کا جھنڈا اور پھر لکھا شیر اور ساتھ ہی آگے تین شیر بھی بنائے ہوئے تھے مریم نواز نے تو یہ مریم نواز سیلیبریٹ پر کس چیز کو کر رہی تھی پھر یہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جہاں پہ مریم نواز جیسے ہی شباز شریف وزیراعظم بنے تو شباز شریف کے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے سے پہلے مریم نواز وزیراعظم ہاؤس پہنچی اور پہنچنے کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں دندناتی ہوئی گھوم رہی تھی اور انہوں نے اپنی ویڈیو بنوائی اور بنوانے کے بعد اس کو وائرل کروایا کہ جیسے ایک بڑی فتح ملی ہے اور پھر مٹھائیاں کھانے کی الگ تصویریں ہیں ایک دوسرے کے گلے رکھ کے جذباتی ہونے کی الگ تصویریں ہیں تو مریم نواز نے تو اس حکومت کو سیلیبریٹ کیا تھا یہ وہی مریم نواز ہے جو آج کہہ لیے میری حکومت نہیں ہے جب مفتہ اسماعیل کو ٹوٹر کے اوپر حکومت چلانے کے لیے حکومات دیتی تھی اور ان سے عمل درمت کرواتی تھی یہ وہی مریم نواز ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اسحاق دار کو لانے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور اب ان کو واپس آ جانا چاہیے اسحاق دار کو لانے کے وزیر بنایا پھر یہ وہی مریم نواز ہے جو اس حکومت کو اون کرتے ہوئے کہتی تھی اسحاق دار کو ٹائم دینا چاہیے اس پر یقین رکھنا چاہیے ہر چیز میں حکومت ان کی تھی لیکن آج مریم نواز کو پتا چلا کہ لوگ اب ان کی بات نہیں مان رہے اس حکومت میں لوگ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں لوگ مکمل طور پر ناومید ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ حکومت کوئی ڈیسون کر دو یعنی اپنا وہ چچا جس کے گلے لگ لگ کے انہوں نے سیلیبریشنز کی تھی اسی چچا کو ڈیسون کر دیا کہ جناب یہ چچا کی حکومت ہے ہماری نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے کی ٹویٹ اس سے پہلے کی ویڈیوز اس سے پہلے کی بیانات یہ اس حکومت کو بار بار اون کرتے رہے ہیں آج بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے کی ایک پرانی روایت ہے اس خاندان نے ہمیشہ بھاگ کر دکھایا ہے اور بھاگنے کی ان کی روایت کوئی ان سے سیکھے اگر کسی نے بھاگنا سیکھنا ہے تو دو چار چیزوں میں بڑے ماہر ہیں بوٹ پالش کرنے کے اندر ان کا کوئی سانی نہیں ہے میدان چھوڑ کے بھاگنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد اب رہا ہو گئے ہیں شیخ رشید ایک چلتی پرتی مسئیبت پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے شیخ رشید جو زیادہ لیتھلوں کے باہر آ رہے ہیں شیخ رشید پہ بہت سختیاں کی گئی ان کو باندھا گیا ان کی آنکھیں باندھی گئی ان کو بار بار مبیرہ طور پر یہ کہا گیا شیخ رشید ڈٹا رہا شیخ رشید نے حوصلہ نہیں ہارا اور بلاخر بہت سارے مقدمات ہوتے رہے زمانتیں ہوتی رہی اور بلاخر وہ زمانت کروا کے رہا ہو کر واپس لوگوں کے حجوم میں لال حویلی تک پہنچ گئے ہیں تو اب شیخ رشید احمد صاحب کو بھی اب برداشت کرنا پڑے گا شیخ رشید احمد باہر آ گئے ہیں یہ ایک نئی مسئیبت اس حکومت کے گلے پڑھنے جا رہی ہے اب تک لیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ